موسیقی کیا یہ سیاسی گٹ جوڑ تھا کوئی نئی پارٹی بننے جا رہی تھی کیا یہ سارے جو کڑیاں ہیں ان کو جوڑا جائے گا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یا کہ یہ آلریڈی جڑی ہوئی تھی پاکستان تحریک انصاف کے آج بانی پی ٹی اے کی بھی سٹیٹمنٹ آگئی پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں یہ فوج کا نجی معاملہ ہے لیکن آج انہوں نے پھر کہا کہ جنرل لیفن جنرل فیس پاکستان کا اساسہ تھے ہمارا اساسہ تھے ان کے ساتھ غلط ہوا اس پر بھی ہم بات کریں گے بات کریں گے حکومتی کار کردگی کیا یہ حکومت ماد اعتصاب اور پی ٹی آئی کی جو اپوزیشن کی سب سے پڑی جماعت ہے پاکستان اس کو دبانے میں ہی وقت ضائع کرے گی یا پاکستان کی عوام کے لیے کچھ کرنے میں بھی کامیاب ہوگی اس پر بھی ہم بات کریں گے پھر ہم بات کریں گے پاکستان میں اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ گولڈ کے پرائس بڑھتے ہی رہتے ہیں تو یہ کم بہت ایسا کم دیکھا گیا ہے کہ بہت بلو ریٹ آ جائیں اکثر گولڈ کا بڑھنا اور پریڈیکشن بھی جاری رہتی ہیں تمام چیزوں پر بات کریں گے بہت ساری سٹوریز آج ہم پروگرام میں شامل کریں گے پی ایم ایل این سے آج ہمیں جوائن کے آپ سینئر پولیٹیشن ہے سیئر نصار شہ نے جوائن کے بہت شکریہ شاہ صاحب آپ نے ٹائم دیا اکنومک انیلس اور بے باگ پاکستان کی سیاست اور اکنومی پہ آپ بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں جناب اقبال اڈوانی صاحب نے جوائن کی ہے بہت شکریہ شاہ صاحب آپ نے بھی ٹائم دیا پاکستان تحریک انصاف کے سلیم سچوانی نے ہمیں جوائن کی ہے کراچی کی معروف شکسیت پاکستان تحریک انصاف کا موقف دیں گے بہت شکریہ صاحب سلیم سچوانی صاحب وہ مجھے گانا یاد آ رہا ہے وہ عشق جو ہم سے روٹ گیا لیفل فیض سمجھے جاتے تھے بانی پی ٹائی کے کرتا دھرتا یتیم ہو گئی پی ٹائی سیسل وارڈا کہہ رہے ہیں کیا ایسا ہی ہے سر پی کہنے والا جو کہنا ہے وہ کہا ہے جب منٹل کیس ہوگا وہ منٹل کیسوں والی بات کرے گا اس کے بعد ہم برا نہیں مانتے اس کو جانہا جاتا رہے اور آپ سنتے رہے ہمارا سے کوئی لینا دینا نہیں نہیں فی loose اللہ جانہ کو لینا دینا نہیں ہے ہمیں ان باتوں سے لینا دینا نہیں ہے کیا جو اوٹی سیدھی باتیں ہو رہی ہیں وہ باقی لینے دینا یہ ف 작은rah ہونا چاہیے جنرل فniہ اچھا جنرل باجا اچھا آسن ہو جنرل آسم کا خدا بالکار ہو ی استج Parece شیط ہے ، مثال پبرل ہو гیورمائی ہے کرپشن کا خاتمہ ہونا چاہیے جو کہ دین کی احساس ہے جنرل فیض اچھے آدمی تھے جنرل فیض اچھے آدمی تھے جنرل فیض اچھے آدمی تھے مجھے نہیں پتا میں ان کے ساتھ بانی پی ٹی ای کہہ رہے ہیں ہمارے آساساتے ان کے ساتھ بڑا گفتی ہوئی ان کے ساتھ بڑا بیان میں سنا رہا ہوں آپ کو بانی پی ٹی ای آج بریکنگ چل رہی ہیں بانی اچھا آپ نے ایک لائن سنا ہے اچھے کسی اچھے کام کے اوپر انہوں نے کہا ہوگا ہو سکتا ہے ہم میں اس سے انکان نہیں کرتا ہوں کہ انہوں نے نہیں کہا میں آپ کو جھوٹا نہیں کہہ رہا ہوں ہم مگر کس بحث کے اوپر انہوں نے کہا یہ مرج نہیں اب ایک ملک میں ایک بحث ہے کہ امران خان اپنے وفادار ساتھیوں کو چھوڑ دیتے ہیں یہی وہ فیض تھے جن کا فیض رہتا تھا پی ٹی آئی پر اور آج جنرل باجوا تھے آرمی چیف آئی اس آئی ہیڈ تھے ہاں وہ جنرل باجوا کون تھے آرمی چیف تھے نا سار ہم ہم اس کی بھی بات کر رہے ہیں اگر کسی نے جزیرے چرائے ہیں یا کرپشن کیے وہ بھی آئے گا کیا ابتدا نہیں ہو گئی گھر سے شروعات ہو گئی ہے ابتدا ہوتی تو شروع ہو گھر سے شروع ہو گئی ابھی تک صرف سپریم کورٹ کے کہنے کے اوپر نہیں آج دو برگیڈیر اور ایک اور کنل رنگ کے بندے کو بھی آ جائے ان کے ساتھ کے جونئر ہوں گے ان کے ساتھ کے سینئر بھی تو ہیں جنرل فیز کے ساتھ کے سینئر بھی تو ہیں باجواہ اور دوسرے بھی تو ہیں وہ کیا دودھ کے دولے ہوئے ہیں ان کو کیوں چھوڑا گیا ہے ان کو کیوں نہیں پوچھا جا رہا ہے ان کو کیوں نہیں پکڑا جا رہا ہے جو جو کرپٹ ہے جس جس نے غلط کیا جس جس نے کسی کو دھمکیا دی اگر سچی ہیں تو اگر سچی ہیں تو اس کو صدا ملنی چاہیے مگر صرف ایک کو پکڑ کے آپ جب تارگیٹ بنا ہوگے اور باقیوں کو آپ شورد ہوگے تو اگر وہ اپنے سچا بھی پکڑا ہوگا تو متناسہ ہو جائے گا متناسہ ہو جائے گا آپ کی باتوں پر یقین نہیں کیا جائے گا نسار صاحب یہ آپ کی حکومت نے پھر پنگے لینے شروع کر دیئے آسان انوارٹڈ قومات میں آپ لوگ ہمیشہ اسٹابلشمنٹ ماضی میں مشرف صاحب سے بھی آپ لوگوں نے پنجازمائی کی تھی اب آپ کی ہی حکومت ہے اور یہ اعتصاب کا عمل اسٹابلشمنٹ نے شروع کر دیا آئی ایس پی آر علامیت جاری کر رہا ہے اپنے ہی لوگوں کو فوجی تحویل میں لے کر ان کا ٹرائل کیا جا رہا ہے اور عوام کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے شروعات کر دی اعتصاب کی اور پھر ایک آپ لوگ بڑا آپ کے رہنما جا رہا ہے بسم اللہ الرحیم شکریہ ساجی حسین آج بہت اہم موضوع پہ آپ بات کر رہے ہیں دیکھیں آپ اس بات سے اگری کریں کہ جب بھی کوئی ہمارے ساتھی پی ٹی آئی کے آتے ہیں نا کہ ان کا سب سے یہ یہاں تو اعتصاب نہیں ہو رہا ہے یہاں تو سب وہ پلان ہو رہا ہے ایک ادارہ ہے تو وہی سب پہ حاوی ہے اور ان کے اندر کیوں نہیں پکڑا جا رہا وہ پولٹیکل بندہ پکڑ لیا وہ بیروکریٹس پکڑ لیا لیکن اسٹیبلشمنٹ کا کوئی آگی نہیں پکڑا گیا آج آپ یہ دیکھیں نا افیشیڈ کریں کہ ایک ادارہ نے اپنے آپ سے اگر کوئی اچھا کام شروع کر دیا تو آپ افیشیڈ کریں نا آپ ان کو مطالبہ انگلید بتا رہے ہیں کہ یہ پکڑے ہیں وہ پکڑے ہیں یہ پکڑے ہیں یہ دیکھیں نا آپ کو سب معلوم ہے تو یہ آپ بتا رہے ہیں وہ ان کو سب سے پہ زیادہ معلوم ہے سب سے زیادہ معلوم ہے سب سے زیادہ معلوم ہے ان کو اپنی پریشانی ہے دیکھیں آج جو بیانا ہے نا چیرمن پی ٹی ای کا دو دن چار دن تک کیا حال تھا ساپ سوک گیا تھا آج یہ ان کے جو لوگ ہیں ہمارا کیا تعلق ہے ہمارا کوئی وہاں حامد میر صاحب کہہ رہے تھے کہ سب سے زیادہ فائدہ جو ہوگا نا پی ٹی ای کو ہوگا کیونکہ پی ٹی ای کی جو وہ اپنے نرس کر رہے تھے کہ جی فلاں ہوگا وہ چلا رہا تھا تو اب وہ جان چھوڑ گی تو ایک اشت دیکھیں جاوید چھوڑی رہے تھے کہ حکومت پر پریشر بہت ہے اگر بانی پی ٹی ای کو چھوڑ بھی دیتے ہیں عدلیہ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں ادارے اور عدلیہ ان کو چھوڑ دیتی ہے تو بانی پی ٹی ای سیدھا چلے جائیں گے کے پی کے میں ان کی اپنی گورنمنٹ ہے وہ گورنمنٹ کا استعمال کرتے ہوئے پاور کا استعمال کرتے ہوئے پنجاب کی عوام کو موبیلائز کرتے ہوئے آپ کا تخت اسلام واد اُلٹ دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں دیکھیں میں آپ سے تک تے گئے کابس تک میں آپ کو بتاو ای کپک کی جو یہ 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 ڈر ہے یہ کہ یہ عمران کو نکالنا نہیں ہے یہ آیا تو یہ حکومت گئی یہ کپک کی جو حکومت ہے نا یہ جو عوام ہے یہ اس نے آپ بخوبی نہ سمجھے ان کو اچھا وہ اگر کسی سے پیار کرتی ہے تو وہ اپنا باقی آگے بھی جانتی ہے جو ان کے ساتھ عشر ہوا پاکستان کے چارش زبوں میں سب سے زیادہ جو کرد مکروز ہے جو پندرہ سال دس سال ہو گئے پندرہ ہوا چل رہے ہیں جو حال کے پی کے کی حکومت کا ہے وہ اس پہ اگر آپ مجھ سے ڈیبیٹ کریں میں آپ کے ساتھ فرم پر دیبیٹ کر سکتا ہوں آپ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ امیان خان کو فوجی عدالتوں فوجی ٹرائلس کا ہونا چاہیے کل پھر آپ لوگ جمہوریت کا راگ نہ علا پیے گا آج وہ ایک بڑی پارٹی کے قائد ہیں بانی ہیں نہیں اگر انہوں نے آپ دیکھیں میری بات اگر انہوں نے نو مائی ہوا نو مائی کہاں ہوا اگر دیکھیں ہمارے آپ نے بات ہے مشرف کو بھی آپ نے ہی کیا آئین وہ آرٹیکل سکس جو آئین توڑنے کا لگا امران پر لگے گا ذاتی پہ نہیں تھا اگر دیکھیں اس کے اوپر آرٹیکل ادم کرنے میں کامیاب ہوئے نہیں اس کے اوپر ہیں اور جو اس میں ثابت ہوگا تو لازم ہوگا کیوں نہیں ہوگا وہ نہیں چاہیے ہم پاکستان کی بات کریں گھداری کا سیٹیفیکر دیکھیں امران کھان کو آپ کس کے ساتھ بھی گھداری کا گھداری کا جب وہ گھدار دیکھیں نا آپ ہی عدالتوں میں اس کے کیسز لگے ہوئے ہیں اس کے لازم جانے فیض بھی عرشت ہو گیا گر افتار ہوا اس کیوں پر کچھ چیزیں آرہی ہیں اب یہ آگے دیکھیں نا آج کا بیان بھی بہت بڑا اہم بیان ہے یہ بیان چھوٹا نہ لے گی یہ میں پوچھوں گا سلیب بھائی سے میں بتاو آج آخر تک ان کی حال عوال چلتے رہے ہیں جیل کے لوگ پکڑے گئے ہیں پانی میں اپنا چھوڑا نظر آ رہا ہی وہ اس کی امایت بھی نہیں پولتا ٹھیک آگے آپ کا ٹائم ہو گیا اکبارات بھائی صاحب یہ محمہ اس کو کہیں گتھی یہ سلج نہیں رہی نہ اس طرف برف پگل رہی ہے نہ اس طرف پگل رہی ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ نے تو احتساب کا عمل شروع کر دیا آپ کو یاد ہے پچھلی ڈی جی آئیس پی آر کی پریس کنفرنٹ سے سوال ہوا تھا نو مائے پہ انہوں نے کہا تھا نہ ہماری پالیسی تبدیل ہوئی ہے نہ آگے ہوگی ہم نو مائے پہ وہیں رکے ہوئے ہیں صحیح ہے تو وہ بات نظر بھی تو آ رہی ہے اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے اس میں کوئی جو بھی آپ سوسیل میڈیا میں بانی پی ٹی اے بھی تو وہ لیوریج نہیں دکھا رہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن ہم لوگوں نے نہیں کیا ہمارے لوگ اگر ہیں تو لے آو سانے نہیں تو ان کے پاس کیا ہے دکھانے کے لیے وہ مطلب کیا کر سکتے ہیں مجھے بتائیں ان کے پاس اپسن کیا ہے کیونکہ فوج نے کلیر یہ دیا ہے کہ نو مائے کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے نو مائے کے جو بھی کردار ہیں ان سب کو سزا ملے گی اگر آپ چاہتے ہیں معافی مانگیں نو مائے کے ایک سب کرے ایڈمیٹ کریں معافی مانگیں اور پھر قانونی جو بھی آپ کے ساتھ ہو اس کو فیز کریں کلیر کہا گیا ہے یا تو اگر ان کے پاس ایک ہی اپسن ہے نو مائے کوئی ایک سب کریں کہ نو مائے میں ہم انوال تھے اس کی معافی مانگیں اور کیس کو فیز کریں پھر تو فرد جرمائر ہو گئے تو پھر آپ کیا بولتے ہیں کہ لچک کہاں سے آئے گی وہی تو مسئلہ ہے فوج ایک جگہ اپنے بیان پر کھری ہے اور اس نے دو تین بار یہ بات کہہ دی ہے اور اب اس کے اوپر یہ جو یہ جو ابھی ہو رہا ہے نے یہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ جب یہ فوج میں تھے تو انہوں نے کیا کیا کام کیا فوج کے فوج ریٹائر ہونے کے بعد ریٹائر ہونے کے بعد انہوں نے کافی انولمنٹ رکھی ہے پی ٹی آئی کے ذریعے اور پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے کی ویہا سے ان کے پاس جو بھی یہ جو بھی آپ دیکھیں گے یہ جتنی بھی کری آپ خر میں جا کے خان صاحب پہ جائیں گی یہ خان صاحب تک جائیں گی اور خان صاحب کو اس میں سزا بھی ہوگی آج مول دیا نا وہ سپری ڈینڈ اور ایک ناظم صاحب ہیں وہ جنرل فیض کے پیغام پہنچاتے تھے عمران خان تک پورا نیٹ ورک پکرا جائے گا کافی لوگ اس میں انول ہیں اسے سے نام آئیں گے کہ آف سائد چونگ بھی جائیں اور ان سب کو اریشٹ کیا جائے گا ان سے تیکی قات کی جائے گی اور یہ آگے جا کے یہ خان صاحب تک ان کا معاملہ جائے گا اور خان صاحب کو اس میں کنیک کیا جائے گا اس کیس بنائے جائیں گے جیل میں خان صاحب کو ایک سال ہو گیا ہے کیا اس جیل کے ٹینوور میں ایک سال کے اندر بھی فیض صاحب راپتے میں تھے بالکل تھے آج اڈیالا جیل میں بھی کچھ لوگوں کو پکرا گیا ہے جو وٹس اپ گروپ وٹس اپ کا گروپ یوز کر رہے تھے ان کا کوئی افیسل تھے جن کو اریشٹ کیا گیا ہے اور یورپ میں کافی جگہوں پہ کنیکت ہے اور یہ تو مطلب جسے سے وقت گزرے گا آپ کے سامنے آئے گا لیکن ہوگا وہ ہی جو میں نے آپ کو کہا ہے آخر میں خان صاحب تک جائیں گے اور ان کے اوپر اس کو فیس کرنا پڑے گا ان کو سزا ہوگی آپ یہ سوچ رہے ہیں جو ہمیں سارے خان صاحب باہر آنے والے ابھی آپ نے کہا کے پی کے میں چلے جائیں گے آپ بھول جائیں خان صاحب باہر نہیں آتے ان کو سزا ہوگی اور یہ کری یہ جو سروع آتے یہ اس چیچ کی دلیل ہے یہ ثابت کر رہی ہے کہ یہی ہوگا جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں عدلیہ نے مقصوص نشستوں پر فیصلہ دیا تھا جس پہ آج تک ڈیلینگ ٹیکٹس کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے پھر کچھ موزز جج صاحبہ نے کہا تھا کہ ہمیں عمل درامت کروانا آتا ہے اگر عدلیہ کے فیصلوں پر عمل نہ ہوا تو یہ ریاست بکھر جائے گی تو کیا حکومت کو گلے نہیں پڑے گا کہ عدلیہ کے فیصلوں پر عمل درامت نہیں کرے کیا عدلیہ کی طرف سے کوئی ایکشن دکھنے میں آئے گا نہیں عدلیہ میں عدلیہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کروا پائے گی بلکہ مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ دو تیاری اکثریت حاصل کر لے گی اور ترمیم کر لے گی کچھ چیزوں میں ایسی کوئی نوے نئے قانون آ جائیں گے آئینی ترمیم آئینی بند بانا جائے گا یہ پہلے تو آپ سمجھ جائیں کہ عدلیہ نہیں امپلیمنٹ کروا پائے گی آپ کے سو میں پہلے بھی کہے چکا ہوں یہ امپلیمنٹ نہیں کر پائے گی اور یہ کہیں نہ کہیں سے دو تیاری اکثریت لے کر آئینی بھی کافی کر جائیں گے جس کی ویعہ سے وہ جو آپ کو بعد میں نظر آئے گا بظاہر آپ لوگوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے لگ رہے ہیں گورنمنٹ جا رہی ہے ایک مہینے میں دو مہینے میں پندرہ دن میں نہیں جا رہی گورنمنٹ نہیں جا رہی گورنمنٹ یہ رہی گی اور اگر گورنمنٹ یہ والی گورنمنٹ گئی تو پھر ایمرجنسی آئے گی باقی کچھ بھی نہیں ہوگا باقی سب باتوں میں ٹائم ویش کرنے والی باتیں یہی ریالٹی ہے آج پاکستان کی یہی ریالٹی پاکستان کی سلیم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب ابھی وہ ڈپٹی سپریڈنٹ بچاروں کو پکڑا اور کچھ اور لوگوں کو بھی حکومت نے پکڑائے کہ یہ عمران خان کے سہولتکار ہیں یہ میسیجز پہنچاتے ہیں وٹس اپ پہنچاتے ہیں جس میں فیض صاحب تو اندر چلے گئے ابھی تک رابطے میں تھے تو کیوں کیا یہ سب سچ ہے یا یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے اڈبانی صاحب نے بولا یہ پورا گروہ ہے دیکھیں اس طرح میں نے اپنے پروگرام میں پہلے بھی کئی بات آتا ہے کہ آپ دوزشتہ پچاس سالوں میں دیکھ لے تو ہم ڈرامے دیکھتے ہوئے آرہے ہیں اچھا یہ فلم چل رہی ہے پوری ملک کے اندر ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں ایک ڈراما ختم ہوتا ہے تو دوسرا ڈراما لگا دیتے ہیں دوسرا ڈراما ختم ہوتا ہے تو تیسرا ڈراما لگا دیتے ہیں صرف اور صرف اس لیے تاکہ ملک سے جو لوٹ مار ہو رہی ہے ملک کو جو لوٹا جا رہا ہے ملک کو جو تباہی کی طرف لے جایا جا رہا ہے ملک کی مادنیات جو غائب ہو رہی ہے اور ملک کو جو ہے عوام کی توجہ اس پر نہ جائے کہ کہاں کہاں سے چوڑیاں ہو رہی ہے کہاں کہاں سے مادنیات گائب ہو رہی ہے تعلیم عوام کو نہیں مل رہی ہے اس کی توجہ ہے تعلیم کے اوپر نہیں ہے کہ کس طریقے سے عوام کو تعلیم دی جائے عوام معیشت کے اوپر فکر نہیں ہے کس طریقے سے عوام کی معاشی معاشی حالت بہتر کی جائے آپ دیکھنے جب تھے حکومت آئی ہے سب سے پہلے آتے کے ساتھ میں انہوں نے انڈسٹریز کا بیراگر رکھ کیا بیلی کے نکھ ہکتم چاہے برا کے کتنی انڈسٹریزیں بند ہو گئیں ہماری ایکسپورٹ کم ہو گئی اس کے بعد میں انہوں نے کسانوں کا بیراگر رکھ کیا کسان جو ہے وہ اس میں بچارے روتے رہے اور ان کو ان کا حق نہیں ملا ہے اس کے بعد آپ دیکھ لیں تو اب یہ انٹرنیٹ کو سلو کر کے انہوں نے سوپسر والوں کو پریشن کرنا شروع کر دیا تو یہ حکومت صرف اور صرف ہر وہ کام کرے گی جس سے ملک کو کون کو نقصان پہنچے اور ملک کو کون کو یہ نقصان پہنچا دی جائے اس پر لوگوں کی توجہ نہ جائے اس کے لیے جو یہ نا کوئی نہ کوئی ڈراما کریٹ کرتے رہیں گے کیونکہ یہ چوروں اچھکوں کی گنڑے بدماشوں کی بدماشی سے لائی ہوئی حکومت ہے اور اس کے کام ہی یہی ہے کہ ہم لوٹیں اور کوئی ہمیں دیکھیں نہیں یہ ان کے دندے کہ ہم یہ ملک کو لوٹیں کوئی ان کو دیکھیں نہیں ہم ان کو الڈا کے رکھیں اتر ہم تعلیم آ رہے ہیں تاکہ توجہ ادھر نہ جائے ہم ادھر تعلیم آ رہے ہیں تاکہ توجہ ادھر نہ جائے یہ ڈرام میں جب تک اب عوام جو ہے سمجھ چکی ہے اور اسی وجہ سے شوشل میڈیا کو بہن کیا جانا ہے کہ شوشل میڈیا نے عوام کو بہت سی چیزیں بتا دیئے اور یہ ڈر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو کہ مزید عوام کو شوشل میڈیا سے معلومات مل جائیں اور یہ ہمارے جو کچھے چٹھے جو ہے مزید کھلنے لگ جائیں اس سے ڈر کے ہمارے یہ شوشل میڈیا کے پیچھے پڑے ہوئے اور نہ آپ دیکھ لیں آٹھ فرق پہ جو ہوا تھا ظلم و سطر عوام سے اس کے بعد عوام عدالتِ آلیہ کو دیکھ رہی ہے اگر عدالتِ آلیہ سے انصاف نہ ہوا تو یہ ملک انارکی کی طرف جائے گا ملک جو ہے وہ تباہی کی مزید تباہی کی طرف جائے گا اور ہزاروں اپرادوں کی لاشیں ہم قندہ دے رہے ہوں گے اور جو ہمارے سپے اداروں کے sind comunی ہوں گے جس میں ہماری عوام بھی ہو گی کیا یہ وہ تماسہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ عوام حق کو ماراتے ہوئے تو کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ اداروں کے لوگوں کے اور عوام کی لاشیں اٹھائیں ہم لوگ یہ چاہتے کتر دماغی اسی طرف جا رہا ہے کہ ہم ہمارے لوگوں کی لاشیں اٹھائیں اکدر میں لاشیں اٹھائیں تھی کہ ابھی اگوانوار کے اندر ہم نے لاشیں اٹھائیں ابھی تک ان کا دل نہیں مارا آج تک ان دشتگردی کے اندر میں ہمارے افواج کی اور ہمارے اوام کی لاشیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک ان کا دل نہیں مارا کتنی لاشیں اور ہم دیکھیں گے ان کی اب یہ ڈرامے اپنے بن کریں اور ملک کی ترقی اور تعمیر کے لئے کام کریں بانی پی ٹی ای اوپ سزا ہو گی ارے بانی پی ٹی ای کہتا کہ میرے کو سزا دینی تو دیردو ملک کو اچھا کرو بانی پی ٹی ای نے کہا تو مجھے اب سزا دینی دے دو مجھے جیل میں رکھنا جیل میں رکھ لو مگر ملک کے لئے تو کرو عوام کے لئے تو کرو عوام کو تو خوشحال کرو عوام کو تو تعلیم دو اس کے لئے کچھ ہو نہیں رہا عوام کو ڈبو دے گا رہا ہے بانی پی ٹی ای کہہ رہا ہے مجھے چھوڑ دو بانی پی ٹی ای یہ صرف کھیل تماشا ہے جو یہ کھیل رہے ہیں اور عوام کی توجہ اٹھا رہے ہیں تاکہ ان کی لوٹ مار کے اوپر سے ان کی توجہ قوم کی نہ جائے اور عوام انہی چکڑوں میں اولیرے کے جنرل فیض یہ کر دیا جنرل فیض نے وہ کر دیا اور جو اس کا سرکل جنرل باجواتا وہ بڑھے ہوا یاشری سے جزیرے لے کے عوام کمہ کے قوم کے لوٹ کے بیٹھا ہوا اس کو کو کوئی پوچھ نہیں رہا ہے یہ نواز شریف صاحب وہ شہب عوام بیرو نے ممالی کی بینکوں میں عوام ڈالر کی پروپٹیاں رکھ کے بیٹھے ہیں وہ ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا ہے قوم کو یہ مزید لوٹ رہے ہیں ڈائریک ڈائریک لوٹ ہیں آپ دیکھ لیں کون سا ادارہ جو اس قوم کی خدمت پہ رہا ہے ایک ادارہ بتا جائیں کہ یہ فلا ادارہ آپ کو اس ملک کو قوم کی خدمت پہ آپ کو ایک ادارہ نہیں ملے گا ٹھیک ہے آپ وہاں وقت ایک ڈراما اس ملک کے اندر تماشا دکھاتے رہیں گے یہ تاکہ عوام کی توجہ جو ہے اصل مسائل کی طرف نہ جائے عوام کی توجہ جو آپ خوش اور محشت کی بہتری کی طرف نہ جائے وہاں تعلیم اور تربیت نہ ملے ٹھیک ہے بہتوں کی عبر ٹھیک ہے ٹھیک ہے آہ نسار صاحب حکومت آپ کی اور افسار عالم کی ایک آڈیو بھی گردش کر رہی ہے جس میں فیض صاحب ان کو کچھ ہدایت دے رہے ہیں اور کچھ ڈھکے چھپے الفاظوں میں ان کو تڑیاں لگا رہے ہیں تو ہمیشہ جب حکومت چلی جاتی ہے کسی بھی حکومت بعد میں ان کے سکینڈل بعد میں چیزیں آویزہ ہو رہی ہوتی ہیں آج آپ کی حکومت ہے سارے ادارے آپ کے ماتحت ہیں کل پھر آپ لوگوں کی کچھ آڈیوز آ رہی ہوں گی کہ جی فیض کو ادھر فلانے کو ادھر بانی پی ٹی آئی کو فلان جیل میں تو کیا یہ صحیح ہے سیاست اسی کا نام ہے بس آپ ایک دوسرے کو اسی میں ٹائم زائر کر دو دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ بات ہے آپ اس سے نہ جوڑیں کہ جو حرکتیں ہوئی ہیں نا یہ جو دو دار گیارہ بھارہ کے بعد جو درنا ایک سو چھو بیس دن پاکستان کو جسٹب کرنا اور یہ جو چینہ سے بار مبالک سے جو ہمیں ایک بڑی امداد آری تھی چینہ سے اور ان کو روکنا خزانہ یہ کوم پر پیسہ ایک خلالی کو آف کر رہا اور پر کومی خزانے سے کیوں دے رہے ہیں کوم کو خوشی ہے کہ حرکتیں مگر اس سے زیادہ خوشی ہوتی کہ اپنے جیبوں سے دیتے ہیں کوم پر زیادہ خوشی نہیں کہ اپنے جیسے امین گھنڈاپوری بہت چھوٹے جیسے کلتا ہے اس سے پچاس لاکھ اپنی جیب سے دیا کہ اپنے خزانے سے نہیں دیا گھنڈاپور کی اسٹیٹمنٹ بتاتا ہوں گھنڈاپور کی اسٹیٹمنٹ آپ لوگوں نے کومی خزانے سے کروڑا روپے دے دی ہے اچھے مانے جیسے مگر اپنی جیبوں کو دے رہا ہوں اپنی جیبوں کو دے رہا ہوں اپنی جیبوں کو دے رہا ہوں سر علیہ امین گھنڈاپور جو نا سب سے بڑا بتخ ہو رہے ہیں اور آپ جواب دے رہے ہیں جواب دے رہا ہوں فوریمان صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ یہ حکومت جو نا اس سے خود کہا کے پی کے کی حکومت ہے یہ خود بتا لیتی ہے اور خود بتا دیتی ہے آپ کس کی بات کر رہے ہیں آپ نے سوال پہ جاؤں آپ سوال پہ آ جائیں یہ ان کے کوئی لیول نہیں ہے یہ وہ پارٹی تھوڑی نہیں تو علیہ امین گھنڈاپور صحیح کہا کہ قومی خزانے ساتھ کروڑا روپے بندر باٹھ گئے ہیں اپنی جیب سے کیا دیا ارے خدا کمان نے اس کے جیب کہا سے آگیا اس کی ویڈیو لیک ہوتی ہے کروڑا ہر بو روپے مانتے ہیں لوگوں سے نہیں ہے اس کی چلے 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 علیہ امین گھنڈاپور کو چھوڑ دے دے مریم نواز نے اپنی کتنے پرسنل کتنے دی اس کو دیکھیں میری بات سوال ہے انہوں نے جو بھی دیا انہوں نے اگر اس کو گاڑی دیئے اور دس کروڑا پاکستانی اس کو آپ نے چیک کیا کہ اس نے جیب سے دیئے یا اس نے حکومت سے دیئے گورمنٹ آپ پاکستانی گورمنٹ آپ پاکستانی آپ نے دے سکتے ہیں ہیرو کس کا تھا ہیرو کس کا تو اس پاکستان کے پاس ہے آپ پاکستان کے پاس کے چاچا کو تو نہیں دیا نا آپ نے کارکون کو دیا آپ نے پاکستان کیا دیا سوال ہے ہرمت نے دیا ڈائوں کے پاس کے چلے ہوہے جو کیا دیا وہ کو یہ就 parallel مانگنے آئے تھے منتے کر رہے تھے ان کو شرب آلی یہ کہیں اس نے ہے اس باحamas للوجہ وہ پاکستانی کاشکر لے وہ سوال شریف کے پاس آل رہا وہ پاکستانی کال رہو کی خابت ہوا یہ کچھ کول بھول گا ہے véritable Datuk یہ کاروباری ایک شخصیت بیٹھتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کاروباری سیاسی شخصیت اپنی personal capacity میں انعم دیتے ہیں چاہے وہ لاک ہو blocking دوسرے داروں نے دیا کیا اتنی بڑی شخصیات ان کے اپنے بھی کرونوں عربوں کے اساسے ہیں کہہ دیتے ہیں ہم نے حکومت پہ خزانے پہ بوجھ نہیں ڈالا یہ ہم نے اپنی کیپسٹیٹی من کو گاڑی دے دی ہے ہم نے اپنی دینا چاہیے تھا نا دیکھیں آپ میری ہاں یا نا کا جواب دیتے ہیں ہاں یا نا کا جواب دے دو ان کے پاس ان کی مردی حکومت پنجاب نے یا حکومت پاکستان اپنی ہیرو کو کچھ جی دیتا ہے کا سکتا ہے آپ کو اتراز نہیں ہونا چاہیے اتراز نہیں ہے حوشی ہے آپ نے چاہیے بھی تو دیتے ہیں جب 92 میں لے رہے تھے نا دیکھے حقومت پہ سکتا ہے جب 92 میں لے رہے تھے اتراز کو بھی تا ہے ان کو خوشی بھی تا ہے وہاں پیسے واپس کے لئے مجھا جانزے نے اُفہراتی اداروں کو دیے جاتے ہیں آج میں جب سے بہت سے چیزوں کو دیے جاتے ہیں کوئی بتاتا نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی پرفرمنس اور ایک دو اور سٹوریز ہیں ایک بار ڈوانی صاحب ارشد ندیب نے پاکستان کا ملک پر نام روشن کیا اور نہ صرف پولیٹیشن مکاتب فکر کے لوگ ان کو انعامات سے نواز رہے ہیں پاکستان کی محبت میں لیکن حکومت پنجاب نے کرونہ رپیوٹ کو دیئے دینے بھی چاہیے پرسنل کیپسٹی میں دیتے جہاں ہم مہنگائی بدحالی بیروزگاری معیشیت کا بوجھ کیا پرسنل کیپسٹی میں ہمارے کاروباری لوگوں سے لے کے ہمارے سیاستدانوں سے لے کے ہمارے سندھ کے بڑے بڑے سٹیک ہولڈرز یہاں بیٹھے ہیں کسی میں پرسنل جرت اس ملک میں نہیں ہوتی کہ کسی کو بولے کہ لیکن قومی خزانی کی جب بات آتی ہے تو پھر ہم نہیں دیکھتے کہ ہم کتنا دے رہے ہیں کیا یہ علمیہ نہیں ہے دیکھیں ایک اتنا بڑا کام ہوا ہے یہ بھی ایک سوچیں کہ آپ کے اولیمپکس چالیس سال کے بعد پاکستان کو گول میڈل ملا ہے اور بہت بڑی پاکستان کی دنیا میں ایک عزت بنی ہے اب ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو سیاسی مخالفت کی وجہ سے ہم اس کو ایک کنٹروورسل معاملہ بناتے جا رہے ہیں کہ اس کو یوں دینا چاہیے اس کو نہیں دینا چاہیے مجھے لگتا ہے اس پر اس طرح کہ ڈیبیٹ کرنی نہیں چاہیے ایک اچھا کام ہوا ہے پاکستان کے لئے پاکستان کی عزت بھری ہے دنیا میں اب جہاں سے بھی جو بھی جس نے دیا اس کے اوپر اتنی ڈیبیٹ ہونی نہیں چاہیے کوئی کیا کہہ رہا ہے کوئی کیا کہہ رہا ہے مجھے لگتا ہے یہ آپ ایک سے انسان کی انسٹ کر رہے ہو جس نے اتنا بڑا کارنا مان جان دیا اب یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کس تکلیف سے یہاں تک پہنچا جب ان کی جس جو اس کی ہیلپ کرنی چاہیے تھی حکومت کو ہیلپ کرنی چاہیے وہ نہیں بھی آج کر دی تو بات تو وہ ہی ہے اب ہم اس کو اس کو اس طرح کریں کہ پرسنل کیوں نہیں دیا اگر ہم کو ہمارے ساتھ پرولم یہ ہے کہ ہم کو کریٹی سائز کرنے ہیں اگر کوئی پرسنل بھی دے گا تو بولیں گے کہ کرپسن کا پیسہ اس کے پاس اتنا ہے تو اس نے دے دیا پر آپ کیا جواب دو گے تو مقصد کی نہیں کہہ اس پر ہم کو بات ہی نہیں کرنی چاہیے اس طرح کی جہاں سے بھی آ رہا ہے جو بھی آ رہا ہے اس کو ایک اچھی طرح سے دیکھنا چاہیے اگر کوئی بزنسمن بھی دے گا تو اس کی فائل کھول دیں گے اور کوئی اگر آپ جس طرح مولتے مریم نواز ہو گئی ہے سیبا شریف اگر وہ دیں گے تو بات ہوئی ہو جائے گی ان کے پر تو اتنا کرپسن کا روپیہ ہے تھوڑا دے دیا تو کیا فرق پتا ہے لیکن آپ تارگیٹ اس انسان کو کر رہے ہو جتنے پوری دنیا نے پاکستان کی عزت بنائی ہے چیف الیکشن کمیشنر سے لے کے سپریم کورٹ کے موزز جسٹس فائل حیثہ ان پر بھی بانی پی ٹی اے نے الزام لگایا کہ یہ لندن پلین کا حصہ تھے دیکھیں ابھی یہ سب باتیں ختم ہو گئی ہیں بانی پی ٹی اے کو ابھی اپنے آپ کو بھی سورا سوچنا چاہیے ہر دوسرے دن ایک عجیب بات کر دیتے ہیں دو تین دن پہلے کیا کہتے ہیں ابھی آپ نے سنا ہوگا دو دن پہلے کہا کہ فیض امیس سے ہمارا کوئی ایسا تعلق نہیں تھا جب تک وہ ڈی جی آئے ایسا ہی تھے آج وہ بولتے ہیں ہمارے پاکستان کی عزت ہمارے عزتے جو بھی ہمارے عزتے ہیں تو مجھے تو بانی پی ٹی اے کی جو بھی پروبلم میں تو دیکھ رہا ہوں اگر یہ بولتے کم کم باتیں کرتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا ہی یہ اتنی پروبلم میں آتے ہیں زیادہ تر یہ پروبلم جتنی بھی آ رہی ہیں پی ٹی اے کے اوپر جتنی پروبلم آئی ہے یہ بانی پی ٹی اے کی بولنے کی ویسے آ رہی ہے اگر یہ بولتے کم تو کافی حد تک مجھے لگتا ہے بہت اچھے حالات رہتے ہیں اور اگر اسی طرح یہ روج ایک نئی بات کریں گے آج جو کہہ رہے ہیں اور پھر پی ٹی اے والے محاصل سے حماد عظر کا صیفہ جو بھی یادے کہ ایک بات مسئلہ کیا ہے یہ کچھ کہتے ہیں پھر رات کو ٹاکسوں میں ہر جگہ پہ پی ٹی اے والے اس کو ڈیفینڈ کرنے نکل جاتے ہیں پھر تین دن بعد وہ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں وہی لوگ پھر دوسی طرح بھی ڈیفینڈ کرتے ہیں انہوں نے یعنی اپنی جو ٹی میں باہر جو بیٹھی بھی ہے ان کے لیے پروبلم کریٹ کر کے رکھ دی ہے روج ایک نئی بات کرتے ہیں روج ایک نیا حصہ ہوتا ہے اور روز نہیں ڈیفینڈ کرنا پڑتے ہیں لوگوں کو کل ایک سینئر جنرلسٹ کہہ رہے تھے کہ ایک گروپ کی صورت میں چار پانچ سینئر سیاستدان بانی سے ملنے جب جیل میں جاتے ہیں سب نے شکایت کی کہ فیض ہمیں کال کرتا ہے فیض ان کو بھی کال کرتا ہے تو اچھانک وہ ڈبا کھلا اچھا آپ کو بھی کرتا ہے سب کو کنٹرول کیا جا رہا تھا آج وہ باتیں سب نے کھول دی کہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ پی ٹی آئی نے خود ہی ان کو آگے لاکے دے دیا اہداروں کو کہ بھائی ہمیں کال کرتا ہے اور بانی پی ٹی آئی کو شکایتیں کی گئی ہیں کہ جنرل فیض ہماری پارٹی میں انوالمنٹ کر رہا ہے اور اپنے لوگ گسا رہا ہے اور ہمیں ڈکٹیشن دی جا رہی ہے نہیں بھائی ان کے اوپر جو کیس بنا ہے وہ یہ نہیں ہے ان کے اوپر ایکچول یہ بنا ہے کہ دیکھیں فوج میں بھی کچھ ڈیسیپلین ہے قاعدہ کانون ہے فوج میں جب آپ ہو کسی عہدے پہ اگر اس وقت آپ کوئی بھی ڈیسیجن لے رہے پی ٹی آئی کے ساتھ سوفٹ کانونر تھا ان کا ان کا سوفٹ کانونر سب سے پہلے تو خود کے ساتھ تو وہ اپنا فائدہ جہادہ دیکھتے تھے اس کے بعد وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ اس لیے کر رہے تھے کہ ان کے پاس ان کا سوفٹ کانونر تھا یہ ان کی مدد کر رہے تھے وہ ان کی مدد کر رہے تھے خان صاحب نے تو خود ایڈمیڈ بھی کیا ہے کہ مجھے بجٹ پاس کروانا ہوتا تھا تو میں ایجنسیوں کو استعمال کرتا تھا یہ سب میرے تعدیوں کو لاتے تھے کیا فیض صاحب جنرل بھی بننا چاہتے تھے بہنکل بننا چاہتے تھے اور خان صاحب چاہتے بھی تھے یہ جنرل بن جائے لیکن نہیں بن پا ہے یہ تو سب کو مدد ہے اور ابھی ان کے راپتے خان صاحب کے ایسے راپتے تھے اور جن میں بھی رہے یہ بعد میں جو ان کی جو ریٹائرمنٹ کے بعد جو راپتے رہے ہیں یہ اسی کی ویسے ان کو عرشت کیا گیا ہے کیونکہ فوج کے بھی کچھ رولز ہیں کہ جب آپ ریٹائر ہو جاؤ کہ آپ کو مراد کہا سے مل رہی ہے فوجی اداروں سے مل رہی ہے تو جو فوج کی جو پولیسی ہے اس کو آپ لے کر چلیں اس کے اگنس نہیں جائیں اس پولیسی کے اگنس گئے اور پی ٹی کو ایک سپورٹ کرتے رہی ہے بھلے اپنا بھی کوئی فائدہ سوچا ہوگا جس کی ویسے ان کو عرشت کیا گیا اب پورا نیٹ ورک پکرا جائے گا ایک ایک چیز سامنے آئے گی اور مجھے لگتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد آپ کو نظر آئے گا کہ پی ٹی آئی کے بانی خان صاحب کے لئے مصیبتیں اور زیادہ بڑیں گی اور مجھے نہیں لگتا کہ ان قریب یہ باہر بھی آ سکے سلیم سچوانی صاحب پولیٹیشنز کا رہتا ہے تعلق بیکڈو روابط بھی ہماری سیاست میں نئی چیز نہیں ہیں یہ جو اتنے سارے الزام اور یہ ساری کڑیاں بانی پی ٹی آئی ایسے اڈوانی صاحب نے کہا یہ سب جا کے بانی پی ٹی آئی سے جوڑی گی سب چیزیں اور پھر بانی پی ٹی آئی کو سزا ہوگی پاکستان کی سیاست آگے کیا دیکھ رہے ہیں اور پی ٹی آئی کا فیوچر کیا ہے حماد عظر کا اصیفہ بھی آ گیا تو مجھے نہیں بتا حماد عظر صاحب کے پاس کونسی پوست پنجاب کے سر وہ وہ بڑے عوضے پر فائز دے وہ بہت بڑا پروگرام کرنے والے تھے انہوں نے اصیفہ دے دیا کہ مجھے سمجھ بھی نہیں آیا کہ میں صیفہ دے رہا ہوں اپنی عوضے سے پارٹی تو نہیں چھوڑی تو وہ تو بڑی بات نہیں ہے انہوں نے اپنے عوضے سے صیفہ دیا تو فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کا فیوچر برائٹ ہے کیونکہ پی ٹی آئی عوام کے ساتھ ہے عوام پی ٹی آئی کے ساتھ ہے اور میں آپ سے پھر وہی کہوں گا تو عوام یہ پوچھے گی نہیں آپ سے عوام یہ نہیں پوچھے گی کہ آپ لوگوں کے روابط تھے عوام جو ہے وہ اسٹابلشمنٹ کے ساتھ عوام جو ہے وہ عدل و انصاف کی طرف دیکھ رہی ہے پاکستان کی عدلیہ کی طرف دیکھ رہی ہے اور اگر پاکستان کی عدلیہ سے بھی انصاف نہ ملا تو میں اپنی بات پھر آپ کو ریپیٹ گو رہا ہوں گا کہ ملک انارکی کی طرف جائے ادوانی صاحب نے کہا عدلیہ سے آپ کو امید ہے نا کہ بھئی اب ہم انصاف کرے گی اور انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ ملک آگے کی طرف بڑے کاغبر کا عوام کو عدلیہ نہیں بھی انصاف نہ دیا تو پھر انجام تو ہوئی انارکی پھیلنی ہے ملک کے اندر میں ملک تواہی کی طرف تو یہ لیا جا رہے ہیں مکمل طور پر دیکھیں آپ گھوڑ کر رہے ہیں نائنٹیز کے اندر میں انڈیا پورا من ایٹمی بجلی کے امریکہ کے ساتھ معایدے کر رہا تھا ٹھیک ہے اور پاکستان یہاں سے جو ہمارے سیاستدان اور جو ہمارا اسٹیبلشمنٹ ہے وہ مل کے آئی پی پی ایس کی بنیاد ڈال کے وہ ڈیزل سے چلنے والے جنریٹر خرید رہا تھا تا کہ جو ہے وہ آئل کی بد میں ان کو کمیشن ملے اور دوسرا یہاں سے لوٹ مار کی بد میں کمیشن ملے اس طریقے سے جو ہے ملک کو انہوں نے تباہی کی طرف لے جانی کی ابتدار نائنٹیز سے ہی کر دی تھی اور آج بھی یہ ملک کو مزید تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں کیونکہ ان کا ایجنڈا ہی نہیں ہے کہ ملک خوشحالی کی طرف جا ہے دیکھ لیں ڈیمو کی تعمیر کے اوپر انہوں نے کام بند کر دیا ہے اور ڈیمو کی تعمیر سے جو ہے وہ آپ اتنا بجلی بنا سکتے ہو کہ آپ پورے ملک کو مفت بجلی دو نا تو بھی اس سے کئی گناہ سستی پڑتی ہے تو بھی اس سے بیس گناہ سستی بجلی پڑتی ہے اگر آپ پورے ملک کو مفت بجلی دے تو تو آپ کے انڈسٹریز جہاں وہ دنیا کو ایکسپورٹ کر کے ملک کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتی ہے آپ کو اس کا اندازہ کریں اور آپ دیکھیں کہ کیوں نہیں کیا جا رہا ہے کیوں ایٹمی بجلی نہیں پیدا کی جا رہی ہے ہمارے پر ایٹمی ٹیکنلوجی موجود ہے کیوں ہائیڈرو تھرمل جو کوئلے سے بننے والی جو ہے وہ ڈیل سے ہمیں ڈیزل بھی مل سکتا ہے ڈیل سے ہمیں الیکٹرسٹی بھی مل سکتی ہے اسے ہمیں گیس بھی مل سکتی ہے کیوں ہمیں نہیں نکال کے دی جا رہی ہے کیوں وہ ہاتھوں سے کوئلے کھود کے ہمیں نکال کے بے حکوب بنایا جا رہا ہے تھوڑی سی بجلی بنا کے سر یہ ملک و قوم کے لیے ہی نہیں ملک و قوم کی خوشحالی ہے چاہتے نہیں ہیں یہ صرف اور صرف ملک و قوم کی تباہی چاہتے ہیں عوام دبیر ہے عوام پریشان رہے اور یہ لوٹ مار کرتے رہے عوام میں بولنے کی سکت نہ رہے عوام میں بولنے کی سکت نہ رہے یہ بھول جاتے ہیں کہ جب انقلاب فرانس پر آتا ہے وہ عوام کو کھانے کو نہیں تھا تو وہاں کے کوئی جنرل تھے انہوں نے کہا تھا عوام غاز کھا لے گی اور بعد میں اسی کو عوام نے غاز کھلائی تھی جب بھوکے بھی ہوتے ہیں تو وہ اٹھتے ہیں تو پھر وہ سب کچھ باہ کے لے جاتے ہیں سب کچھ باہ کے لے جاتے ہیں اتنی سنسٹیو سیچویشن ہے سلیب صاحب بتا رہے ہیں اور آپ لوگوں کی پرفارمنس پر جب ہم بات کریں تو ابھی تک آپ لوگ مہنگائی پر کنٹرول نہیں کر پائے ابھی تک آپ لوگ ڈالر پر کنٹرول نہیں کر پائے اب آپ کی حکومت کی پرفارمنس کیا رہے گی یا صرف پی ٹی آئی کو اپوزیشن کی جماعتوں کو دبانے میں اپنی انرجی آپ ضائع کر دیں گے کیا کریں گے کوئی عوامی پیکچ کوئی پاکستان کو بڑا منصوبہ میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کو چشمہ لگانا چاہیے بتائیں کون سا چشمہ لگاؤں اور ایسا چشمہ بتائیں جس سے مجھے اچھا اچھا پاکستان نظر آئے جی جی آپ کی میڈیا کو نظر نہیں آرہا ہوگا آپ کی چینل کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ مہنگائی میں بہت کنٹرول ہوا ہے کیسے کیسے آپ آئے نہیں بتائیں کیسے ہوا ہے آٹے میں ہوا ہے چینی میں ہوا ہے پتی میں ہوا ہے روزگر آپ تو خرید رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں میں تو خرج نہیں جاتا ہوں مجھے تو فرق پڑا ہے جی جی تو آپ کو لگ رہا وہ چشمہ پہنا ہوا ہے جس میں سب چیزیں سستی سستی نظر آ رہی ہیں میں اپنے پیسے سے خریدتا ہوں بجلی آپ نے سستی کی چھوڑیں اشیاء پردالوش کو بجلی کے اوپر آپ کو رلیف منا ہے ابھی تین ماہ کے لئے حکومت پاکستان نے رلیف دی ہے اس کے علاوہ جو ہے الحمدللہ بہت تیس سے پینتیس روپے ایک میگا وارڈ میں آپ کو کمی آ جائے گی انگری پانے والی ہے اور اس پہ بھی بھی کام ہو رہا ہے میرے بھائی کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ہوا وہ معروف یوٹیوبر آرٹسٹ آن علی خوصہ کو رات کے اندھیرے میں دس نامعلوم افراد نے اگوا کر لیا ان کا قصور یہ تھا انہوں نے ایک یوٹیوب پہ گانہ بنایا جس میں انہوں نے کہا یہ بل یہ بل عوام کی جان لے گئے یہ بل یہ عوام کو بوکھا چھوڑ گئے یہ بل یہ فاقوں پر لے آئے بجلیوں کے بل ابھی تالا گواہ ہو گیا ابھی تک نامعلوم لوگ لے گئے اس کو کہ یہ تُو نے کیوں کہا نہ کہا یہ نولی کے گلو پٹ جو ہے نا اپنی بدمشہ دہار ہے تو روزانہ بل کی اوپر کون کہتا ہے ہر آدمی بل سے پریشان ہے کیوں پریشان ہے آپ کی گورورمنٹ میں انقلاب کہاں ہیں شہباد اسپیٹ نہیں اس سے پہلے بھی گورورمنٹ ہوئی ہیں آپ کو دیکھیں کچھ اگریمنٹس ایسے ہیں آپ دیکھیں سر بھو ہی بات کر رہے ہیں ابھی اب جماعت اسلامی کا درنا گیا تھا درنا تھا اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہو گیا نہیں ہوگا سنیے گا نا بچھلی سستی ہوگی انقریب آپ کو دو دن پہلے آپ کے جو ان کے ساتھ اگریمنٹس ہوئے ہیں اس اگریمنٹس کی اوپر بات ہو رہی ہے آپ ان کے اگریمنٹس توڑ نہیں سکتے چلے ایک اور نام بتا دو کراچی کے کراچی کے گوڑے سینئر ہمارے استادوں کی طرح بڑے سینئر جنرلس ہیں انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہ جو کے الیکٹرک کے لائسنس ہیں یہ تو نگرہ حکومت میں بیس بیس سال کے لئے دے دئیے گئے یہ عوام کو چوتیا نہ بنائیں اور اب آپ دیکھیں کیا ہوا اور پتہ ہے اس کے ساتھ کیا ہوا اس کی ٹانگ توڑ دی اس کا سر پھار دیا اور وہ اب جیل میں اگر بات کر رہا ہے تو سچوانی صاحب کا کوئی ٹانگیں مانگیں تو محفوظ ہیں مطلب جو اگر کوئی اس لیول پر آکے آپ کو آئینہ دکھائے ٹک ٹاٹر میں آپ روز بول رہے ہوتے ہیں آپ کی تو کسی نہیں ٹانگیں نہیں ٹھوڑی روز آنا ٹی وی پر جائے مطلب آپ نہ کریں میرے لئے تو دعا نہ کریں سارے بول رہے ہوتے میرے بھائی یہ دیکھو میرے ساتھ پہنج دے مجھے گانا تو میں سے کسی نہیں بولا یہ بات چھوڑیں کہ آپ لیت اقومت کو دشتر کر رہا ہے خطرہ ہو بھی کہ آپ حکومت کے خلاف بول رہے ہیں مجھی یہ بتا ہے مریم نواز کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے بیچاری کو لکھنا نہیں آرہا آج کل وہ بڑا ظلم ہو گیا ان کے ساتھ یہ بھی دیکھ لیں کہ آپ کو مریم نواز کو لکھنا ہی نہیں آرہا یہ دیکھ رہا ہے یہ پورے سوشل میڈیا پہ ان کو وہ لکھ رہی تھی وہ ایک آتے گراف دے رہی تھی اردو میں ممکن ان کی رائٹنگ اچھی نہ ہو ہم یہ کہہ رہے ہیں میری بھی اچھی نہیں ہے تو اس پر ٹولنگ چاہتے ہیں اب آپ کو یہ نظر آگیا کہ رائٹنگ اچھی نہیں ہے کہاں جا رہے ہیں وہ پنجاب بنا ساوار رہی ہے پنجاب میں بہترین کام کر رہی ہے بوٹوں کو پہلے بات کرتے تھے کبھی ٹوپی آپ نے پولیس کی پن لی کبھی وردی پن لی ان کے وہ کاموں پہ نہیں جا رہے ہیں جو کام کر رہی ہے ان کو افیشیٹ کرنا ہے آپ نے جی آج نکال لیا جی وہ اردو وہ سکتا ہے انگلیش اچھی لکھتی ہو اردو اچھی نہیں لکھ سکے میں اپنی بات کر رہا ہوں ہمارے گھر میں میری ایک بچی ہے وہ اردو صحیح سوشل میڈیا پہ اتنا آپ مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ مریم کو لوگ لائک نہیں کرتے جی اتنی ٹرولنگ کرتے ہیں ان پر سوشل میڈیا پہ دیکھیں ٹرولنگ دیکھیں کون کر رہے ہیں عوام کر رہی ہے نا عوام نہیں ہے یہ عوام نہیں ہے تو سوری عوام کو کیوں پتنا کر رہے ہیں یہ کچھ وہ لوگ ہیں یہ جو کچھ بیٹھے ہوئے ہمارے پی ٹی کے بھائی میرے نارا جب میں بڑے اچھے دوست ہیں اور بڑے اچھے آدمی سابگو حتمی ہیں لیکن اس کو پتہ نہیں ہے ان کی ڈیپٹی ہے ان کی ڈیپٹی ہے سارا دین سوتے رہتے ہیں ساری رات یہ کام کرتے رہتے ہیں سارا دیکھیں ان کا کام یہی ہے یہ جو آپ نے ابھی مجھے بتایا کہ جی وہ تو پلا ہو رہا ہے یہ جو رائٹنگ اس کی ٹھیک نہیں ہے تو وہ لکھتے ہوئی ہے یار آپ کہاں جا رہے ہیں امران جانسہ بڑے گا اچھے میں سے کیمرہ منٹ کو بڑے دانی چاہیے بڑے گا جو کیمرہ منٹ ہے وہ زوم کر کے لے گا ہے پین جو کہ وہ کیا لکھ رہی ہے کاف کیا ان سے غلطی ہو گئے لکھنے میں تو کیا فرق پڑا آپ سے بھی ہوتی ہے غلطی ہوجانا لکھنے میں ملے گا تو اب ایک ایک کیپشن چلا تھا کہ آج پتا چلا قوم کو کہ سی ایم پنجاب کو دور دو لکھنا نہیں ہے ارے میری بات سنو ایاکا نابودو ایاکا نستاہین کہتے ہیں نا خاتم انبین نہیں بولا حلف ادھا دے گئے اس وقت تو آپ کو کچھ یاد نہیں ہے ہاں عمران خان کی زبان اٹھا دے گئی نہیں نہیں ادھر نہیں جا رہا نہیں نہیں میں بہتا ہوا اٹھا گئی تھی ایم پاکستان میں پڑھتے ہیں لیکن آپ جیسے کچھ بزنسمن حضرات پرڈکشن کرتے ہیں تو یہ کس ملک کو دیکھ کے کس ایڈالوجی کے تحت آپ پرڈک کرتے ہیں جب آپ پرڈکشن کرتے ہیں کہ فلا ریٹ انکریز ہو جائیں گے گولڈ کے تو لیٹس سپوز میرے پاس جب پیسہ ہوگا تو میں چاہوں گا کہ گولڈ میں انویسمنٹ کر دوں تو یہ کیسے پتہ چلتا ہوں گا بات یہ نہیں ہر کوئی اپنی حساب سے میں نے لاس ٹائم جو کہا تھا اس کو مطلب کسی بزنس کے حوالے سے نہیں کہا تھا ایک جینلل پرورم چل رہی اس کے حساب سے کہا تھا اس کی حساب سے بڑھ بھی رہے ہیں واجہا یہ ہے کہ گولڈ پرائز کے بڑھنے کی جو آپ دے پاکستان میں بعض بار جو بڑھتے رہتے ہیں اس کی وجوہ دیکھ تو یہ ہے سب سے بڑھی کہ ہمارا ہماری کرنسی ڈی ویلی ہوتی جاتی ہے تو ڈولر کے پرائز اب ہو جاتے ہیں تو انٹرنس مارکٹ سے اگر دیکھا جائے تو مہنگے ہو جاتے ہیں زیادہ تر ڈولر ہمارا اس ویہا سے گولڈ ہمارا اس ویہا سے بڑھتا ہے لیکن ابھی کافی ٹائم سے ڈولر تو ایک ہی جگہ پہ کھڑا ہے ابھی جو ڈولر ابھی جو گولڈ بڑھا ہے جو اس کی وجوہات یہ ہے کہ گلوبالی حالات بہت خراب ہو گئے ہیں ہماری یہاں پتہ نہیں ہماری امران خان اور نواز صریح کے یہ تو نیٹ بند ہوئی ہے یہ بھی اسی کی کڑی ہے گلوبالی مجھے اب تھوڑا ٹائم دے میں آپ کو بتاتا ہوں مصالہ کیا ہے کہ ابھی انٹرنیسنلی حالات بہت چینج ہو گئے ہیں گلوبالی یعنی اتنے حالات چینج ہو گئے کہ اتنی بڑی جنگ ہو رہی ہے اتنی بڑی وار ہو رہی ہے کہ آپ سمجھیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایسے حالات نہیں ہوئے جیسے ابھی ہوا ہیں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پرس ٹائم ایسا ہوا ہے اتنے بروے حالاتیں اتنی بڑی جنگ ہو رہی ہے ایران اسرائیل پر آٹیک کرے گا یا یہ کرے گا آئی تھی تو تین ٹریلین ڈالر دنیا کی سٹوک ایکشن سے نکل گئے تھے ایک ہفتے پہلے آپ نے دکھا کہ اب بہت اوپر نہیں چاہا اس کی وجہ یہی تھی کہ حصے حالات ہو گئے ہیں تو جنگی حالات ہیں تو اس دوران میں مجھے لگتا ہے کہ ڈالر کی بائنگ بڑھ جاتی ہے عام آدمی بھی ڈالر لینے جاتا ہے گولڈ لینے جاتا ہے تو جب گولڈ کی بائنگ بڑھ جائے گی تو گولڈ کے پرائز بھی جو پاکستان میں آپ یہ نہیں سمجھو کہ پاکستان میں کوئی تیزی مندی ہے سٹا ہو رہا ہے نہیں گلوبلی حالات اور خراب ہو رہے ہیں ہوتے جائیں گے فیلال مجھے لگتا ہے اور ہوں گے تو گولڈ کا بھاؤ اور بڑھے گا گولڈ کے پرائز اور بڑھیں گے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے اسمائل حانیہ کی اچانک شہادت اتنا گلوبلی آپ کہہ رہے ہیں بڑے معاملات چل رہے ہیں جنگی صورتحال ہے کیا پھر کوئی بڑی اللہ نہ کرے کوئی بڑی شخصیت دیکھیں بڑی شخصیت جتنی بھی ہیں دنیا میں سب ٹارگیٹ پہ ہیں کوئی بھی واقعہ کبھی بھی ہو سکتا ہے ایسے حالات ہیں کہ کسی کے ساتھ بھی کوئی بھی جو ہائی پروفائل لوگ ہیں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے جو ٹاپ کی لیڈرسیب ہے کسی بھی ملکی اس کے ساتھ کوئی بھی واقعہ ہو سکتا ہے ایسے حالات ہو چکے ہیں جس کی ویسے میں نے کہا کہ حالات اتنے خراب ہیں تو اس کی ویسے لوگ گولڈ کی طرف جا رہے ہیں گولڈ کی بائنگ ہوگی پرائز بھی بڑھیں گے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے لیکن اس کا پاکستان کی مارکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ انٹرنیسل کرائیسیز کی ویسے ہمانے اتنی اوینڈنس نہیں ہمانے یہ جادہ تر کیا ہے نواز صریف نے یہ کیا اور جرداری نے وہ کیا اور عمران کھا نے یہ کیا پورا دین اس پہ بات ہوتی ہے انٹرنیسلی حالات کیا ہو رہے ہیں پاکستان پہ اس پہ پاکستان پہ اس پہ کیا افیکٹ ہوں گے ایکنومی کلی کیا کرائیسیز آ سکتے اس پہ کوئی بات ہی نہیں کرتا ہمارے جانے سب سے بڑی پروگلی ہے دیگر کسی کوئیان محلYان چاہ logبی ہے انٹریینررر نہا جید ہے اور پاکستان پیوانی اے محلی ٹاکستان اس پہ ننتری دیگر ک مسئلہ امار کی طرحж کوئی ہے، جس پہل سکتے ہیں اما نے چکی پڑوں میں دو ایتزام پل disparجتے تھو ابھی ایسے حالات ہیں کہ آج امریکن ایلائنوں نے سب اناؤنس کیا ہے کہ دو ہزار پچیس ساک اسرائیل کی کوئی فلائٹ نہیں ہوگی دو ہزار پچیس تک اسرائیل سے فلائٹیں بند کر دی کتنی ایلائنیں بند کر دی ان تکروں میں اس اس علاقوں میں فلائٹ کرنے اب جب یہ کرائسیز آئیں گے تو کیا آپ سوچتے ہیں ایک اسرائیل کی ایک پورٹ تھی ایلیت پورٹ جو تھی اس نے وہ بینک ڈیفورٹ ہو گئی ہائی فا پورٹ کبھی بھی بینک ڈیفورٹ ہو جائے گی کتنی پورٹ ایسی ہیں یا کتنی سپنگ کمپنی جو بلکل ختم ہو جائیں گی کتنے بزنیس ختم ہو جائیں گے ہوں سکتا نہیں ہوں چکا ہے ہوں چکا ہے ہم بہت یہاں پر یہاں بتایا نہیں جا رہا یہاں پر عجیب قسم کا ماحول ہے یا تو سینسر ہے کہ کچھ نہیں ہے لیکن میں جو بولنا ہوں ایکنومکلی اتنے کرائیسیز آئیں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور آپ ہی رہے ہیں بزنس بھی بہت برے حال میں آ جائے گا لیکن الحمدللہ پاکستان مجھے کافی حد تک سیف نظر آ رہا ہے گلوبلی حالات کے حوالے سے یہ بڑی بات ہے تو اگر آپ اس وقت اگر مطلب نیٹ کی لوڈ شیٹنگ کو آپ کہیں گے سیکیورٹی کی بناسبت سے یہ بہتر اقدام ہے آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں میرے حساب سے یہ یہ اتنا اتنی سیکیورٹی سوائے ہم کو دینی چاہیے اور مجھے لگتا ہے اگر اس سے سیکیورٹی اچھی ہو جاتی ہے پاکستان کی اور عام آدمی سیف رہتا ہے کیونکہ حالات اتنے میں نے کہا ہے ہائی فائی پروفائل لوگوں کو ابھی کچھ بھی ہو سکتا ہے میں آپ کو اگزامپل بھی دوں اسماعیل حانیہ کا نام سنا ان کو مارا گ ہوا ٹرنک پہ اوپر قاتلہ نہ حملہ ہوا یہ وہ ہیں جو آپ کے سامنے آئے کچھ ایسے وہ ہیں جو ہمارے سامنے بھی نہیں ہیں کافی چیزیں ہو چکی ہیں تو مقصد کہنے کا یہ آج ہی محمد بن سلمان کا ایک سٹیٹمنٹ آیا کہ مجھے گجان کا خطرہ ہے آپ اتنے بڑے آدمی نے یہ بات کہہ دی ہے تو آپ سوچیں کہ پاکستان اگر تھوڑا بور اگر سیکیورٹی حوالے سے کچھ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے لاسٹ میں 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 میسیج لینا چاہوں گا بس ٹائم بہت کام ہے س پھلتا پھولتا پاکستان سب کو دیکھنا ہے اس کے لیے ہر حکومت اپنا کام کرتی ہے اپوزیشن کا کام ہے تنقید کرنا کیا میسیج دینا چاہیں گے کوئی حکومتی اچھا ایک بھی کام نہیں کر رہی دیکھیں ایک ہزار ارب کی جو ہے وہ کیپسٹی مد میں عوام کی جیبوں سے ڈاکہ پڑھ رہے ہیں اور سات سو ارب انہوں نے جو ہے وہ اپنے اخراجات بڑھا دیئے ہیں کتنے ہوگے سترہ سو ارب آپ کی فوج کا جو بجٹ ہے وہ بھی تقریبا دو ہزار ارب کے کریے ہیں یہ سترہ سو ارب کے جو انہوں نے ڈکیتی جو مسلسل پڑھ رہی ہے اور اس ڈکیتی میں اضافہ ہو گیا اب تو تو یہ ڈکیتی جو ہے وہ بند کروائی جائے تو بڑی اچھی بات کہ انہوں نے پاکستان کو گلوبلی خطرہ نہیں ہے کیونکہ اللہ نے پاکستان کو نوازہ ہوا بہت کچھ پاکستان کو انٹرلی خطرہ ہے اور انٹرلی ہماری لوگوں سے خطرہ ہے جو ہم پر لوٹ مار کر کے مسلط ہوئے ہوئے ہیں اور جو ہم پر گنڈا کر دی بدمشی کر کے جو ہے نا وہ بیٹھ کے درلے سے لوٹا ماری کر رہے ہیں اور درلے سے ملکو خان ہے اس کی جروں کو خوکلا کر رہے ہیں ہمیں خطرہ ہمارے اپنوں سے گہروں سے نہیں ہے اپنوں سے خطرہ ہے اور یہ جو انٹرلی شخصیات کے بات کریں جو مرڈرز ہو رہے ہیں ان میں انٹرلی شخصی جو تمام پر آپ دیکھیں گے زیادہ تر جو اس میں انوالیشن ہے نا مرنے والوں کو آپ دیکھیں گے انٹی جوش ہے جو جو مفادات کے خلاف جہاں جہاں پہ کام ہو رہا ہے وہاں وہاں پہ جو ہے نا وہ اس طرح کے واقعات ہوں گے اگر ٹرمپ بھی کچھ جوش کے خلاف اس نے کوئی ب کیا ہی ہے اور اس کے مرنے والے جنگیں ختم کی اس نے اگرانستان سے جنگ ختم کرنا بھی یہ جوش مفادات کے خلاف تھا ہم 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 بہت کم ہے کیا مسئل ہے آپ تو یہ اسی وجہ سے جو ہے نا وہ یہ چیز موجود ہے ٹھیک ہے کیا آپ میں آج ہی چکے اس میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں دیکھیں ٹرمپ نے کبھی بھی جوش کے خلاف بات ہی نہیں کی ٹرمپ نے نے کہا کہا یہ جنگ بند کروانے یہ جوش مفادات کے خلاف تھا میں نے آپ کو مفادات بھی بتا دیا میری بات ابھی آج میں کارن کر رہا ہے اسرائیل جوز کے خلاف ٹرم نہیں ہے کچھ اور وض右 آتے ہیں لیکن یہ نہیں ہے کیا کہ تو ہر کسی کیا بھی آزد میں وہ جنگوں کے خلاف ہیں اور ان کی جنگ بیٹھنی و میں امریکہ کی کیوں اسے مسلمانوں کا موحدثت کو م letzt آم ب Sith اچے پہلے براد کر چکے ہیں آغوان شہر وそれیڈی جو گھردا تو رہا جچھ مفاتت کے خلاف تو رہا ہے آج محمد بن سلمان کا اگر یہ اس ٹریک میں آرہا ہے محمد بن سلمان تو جو شفیور کہا تو خضرہ انٹرنیلی اپنی لوگوں سے وہ تو ملوک کے قائم کر کے زبردستی کا بادشاہ بنا ہوا بیٹا ہوا محمد بن سلمان تو اپنے لوگوں سے خضرہ ہوگا تائم 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 جی دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ پاکستان مضبوط مضبوط ہاتھوں میں ہیں اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ پاکستان کے جو سردوں کی فاظتیں ہیں ہمارے تمام دنیا سے جو تعلقات ہیں ہمارے ہر جگہ نظر ہے اگر اس حوالے سے کوئی بھی اگر سیکورٹی پرپوس پر کوئی کام ہو رہا ہے تو ہم اس کو افیشیٹ بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ انشاءاللہ تاؤن بھی ہونا چاہیے پاکستانی ہونا چاہیے پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے یہ چھوٹے چھوٹی قربانی ہمیں دینی ہوگی بہت بہت خوبصورت بات کی مجھے ساجد حسین کو اجازت دیجئے اللہ حافظ